بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو ہماری یوٹیوب چینل سپورٹس اینڈالج ورلڈ میں خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو گرین ٹریکٹر سکیم شروع کی گئی ہے اس کے حوالے سے جی ایک تو اس میں ہم آپ کو اس کا بریف بتائیں گے کہ یہ اصل میں ہے کیا سیکنڈی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جی اس کا جو الیجیبیلٹی کرائیٹیریا ہے کون کون اس کے لیے اہل ہے جی اس کے مطالق ساتھ ہی درخواست کس طرح سے جمع کرانی ہے درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ کیا ہے قرآن دازی کب ہوگی اور جو لوگ سیلیکٹ ہو جائیں گے جی جو قرآن دازی میں جن کے نام نکلیں گے ان کو ٹریکٹر کس طرح سے فرام کیے جائیں گے اور کب تک فرام کیے جائیں گے تمام طرف تفصیلات سے آگاہ کروں گا اپنے تمام دوستوں کو آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے ایسے تمام دوست جو ہمارے چینل پر ہماری ویڈیو پر نئے ہیں جی یا ایسے دوست جو ہمارے چینل کا حصہ ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لیکن ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان تمام دوستوں سے گزارش ہے جی کے لیٹیسٹ اپ ڈیٹ نوٹفیکیشنز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کا لیجئے ویڈیو کو انٹر دیکھنا ہے اگر پسند آئے تو لائک ضرور کرنا ہے اور اس ویڈیو کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ جو بھی اس کی الیجیبیلیٹی پر پورا اترتے ہیں جو اس کرائیٹیریو پر پورا اترے تو وہ اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں ٹھیک ہے دوستو تو چلیے آپ کو بتاتا ہوں جی تفصیلات کے ساتھ جو بھی پروسیجر ہے اس ویڈیو میں اور آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بھی ضرور بتاؤں گا جی دوستو سب سے پہلے جی گرین ٹریکٹر سکیم کی ڈیٹیل اب ٹوٹل ٹریکٹر جو ہے انڈر دا گرین ٹریکٹر سکیم پچانوے سو ٹریکٹر جو ہے وہ اوورال پورے پنجاب میں کسانوں کو فراہم کی جائیں گے ٹھیک ہے دوستو سبسٹیڈی اماؤنٹ جو ہے وہ ایچ لیجیبیلیٹی اپلیکنٹ یعنی جو بھی اہلیت رکھتا ہوگا کینڈیڈیٹ وہ تو اس کو ایک میلین یعنی دس لاکھ روپے فراہم کیے جائیں گے ٹریکٹر کی خریداری کے لیے ٹھیک ہوگی دوستو اب اس کی اہلیت کا میار کیا ہے کون کون لوگ اس کے لیے اہلیت رکھتے ہیں جو بھی درخواست دہندہ ہو یہ پہلا پوائنٹ ہے جی اس کے پاس ایک سے لے کے پچاس ایکر تک زمین ہونی چاہیے ایک ہو گیا اب جو درخواست دہندہ ہے اس نے پہلے کسی کرز سے یا سبسٹیڈی پروگرام سے کوئی ٹریکٹر حاصل نہ کیا ہو تیسرے نمبر پہ ہے جی پجاب گورنمنٹ سے درخواست دہندہ نے پہلے کسی قسم کا کوئی لون نہ لیا ہو چوتھے نمبر پہ ہے جب آپ درخواست جمع کریں گے تو اس میں آپ نے جو ٹریکٹر لینا ہے اس کا مادل لازمی طور پر مینشن کرنا ہے اور یہاں پر ایک پوائنٹ میں سے وہی ہے کہ آپ کی جو سیم ہے آپ جو اپلائی کر رہے ہیں تو ان کی سیم بھی اپنے نام پر ہونی چاہیے یہ ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریا ہو گیا اب بتاتے ہیں جی اپلیکیشن درخواست جمع کرانے کا پروسیجر کیا ہے اپلیکیشن ماسٹ بی سبمیٹڈ آن لائن تھرو دہ افیشل ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ پورٹل اب جو محکمہ ذرات کا پورٹل بنا ہوئے جی اس پر آن لائن درخواست جمع کرانی ہے یہاں پر ایک چیز میں کلیئر کرتا چلوں کہ ایسے کسان جن کے علاقہ جو ہے وہ کمپیوٹرائزد ہے تو وہ آن لائن درخواست جمع کرائیں گے جبکہ جن کا علاقہ جو ہے وہ کمپیوٹرائزد نہیں ہے ابھی تک مینول سسٹم میں چل رہا ہے تو وہ کیا کریں گے جی اپنے ریٹن اپلیکیشن جو ہے وہ تحریری درخواست وہ جا کے محکمہ ذرات کے دفتر میں جمع کرائیں گے ٹھیک ہے دوستو کلیئر کر لیں کہ جن کی جو زمین ہے وہ کمپیوٹرائزد ہے تو وہ آن لائن جمع کرائیں گے جبکہ جن کی مینول ہے ابھی تک کمپیوٹرائزد موضع نہیں ہوا تو وہ کیا کریں گے جی اپنی تحریری درخواست جو ہے وہ محکمہ ذرات کے دفتر میں جمع کرائیں گے ٹھیک ہے ساتھ میں امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہیں جی وہ آپ کو بتاؤں سکیم ہے اس بین آناؤنسڈ آن ففٹین سپٹیمبر اب یہ جو آناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس سکیم کی وہ ہوئی ہے جی پندرہ سپٹیمبر دو ہزار چوبیس کو اب یہاں پر انہوں نے منسل کیا جی اپلیکیشن پیریڈ ویل بی ففٹین ڈیز تیس سپٹیمبر تک انہوں نے لاسٹ ڈیٹ رکھی ہوئی ہے ویسے جو معلومات ہمیں آسل ہوئی ہیں اس کے مطابق ہے کہ آپ ساتھ اکتوبر تک درخواستیں جمع کر آسکتے ہیں مگر یہ ایک رسک بھی ہو سکتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ جس جس دوست نے درخواست جمع کرانی ہے وہ تیس سپٹیمبر تک اپنی درخواستیں جمع کر آ لیں جو رہ جاتے ہیں کسی وجہ سے اگر پورٹل کھلا ہو تو تیس سپٹیمبر کے بعد جمع کر آ لیں ادروائز کوشش کریں آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ تیس سپٹیمبر ہی ہو تاکہ اگر ڈیٹ اس سے اوپر ایکسینڈ نہیں ہوتی تو آپ کی درخواست سبمٹ ہو جائے ویریفیکیشن آف اپلیکیشن ویل بی کمپلیٹڈ بائی اکتوبر شہمہ اب وہ کہتے ہیں جی سات اکتوبر تک ان کی جو تصدیق ہے درخواستوں کی وہ بھی مکمل کر لی جائے گی اب آٹھ اکتوبر کو جو ہے وہ اس کی قرآن دازی ہوگی ٹھیک ہے ساتھ تک سارا پروسیجر مکمل ہو گیا آٹھ طریق کو انہیں قرآن دازی کی ہے سکسیسفول اپلیکنٹس ویل ریسیو دیئر اٹریکٹرز ویدن وان مانت آفٹر میکنگ دا ریکوائرڈ پیمنٹ اب جو کامیاب امیدوار ہوں گے جو اس قرآن دازی میں جو خوش نصیب ہوں گے جن کے نام نکلیں گے وہ ایک ماہ کے اندر اپنا ٹریکٹر جو ہے وہ حصول کریں گے ایک ماہ کا ٹائم دیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کہ آپ جو پیمنٹ ہے ٹریکٹر کی بل فرض یہ ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ٹریکٹر خریدنا ہے جو مرڈل آپ نے وہاں پہ منشن کیا ہے اس کی قیمت ہے پچیس لاکھ روپے اب دس لاکھ روپے جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب دے گی اور پندرہ لاکھ جو آپ نے سببٹ کرانا ہے اس کے لئے آپ کو ایک وقت دیا جائے گا پندرہ دن بیس دن ایک ماہ آپ کو ٹائم دیا جائے گا کہ اس عرصہ میں آپ اتنی رقم جمع کرائیں جو بیٹی ہے اور اس کے بعد گورنمنٹ اپنی اماؤٹ جو ہے وہ اس میں ایڈ کرے گے اور پھر آپ کو ٹریکٹر فراہم کر دی جائیں گے ٹھیک ہے جو کامیاب امیدوار ہیں ان کو جو ہے وہ پنجاب بینک کے تھو یہ سارا پروسس ہوگا ٹھیک ہے بینک آف پنجاب میں جا کے ان کا باقیہ پروسس ہوگا اب ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ دن پہلے یہ بھی افواہ تھی بلکہ یہ شاید اب بھی چل رہا ہوں کہ جو کسان جو ہے وہ کسان کارڈ رکھتے ہیں وہ اہل ہیں مگر اب اس میں کچھ تردید بھی کی گئی ہے جو پورٹل ہے جو ان کی ہیلپ لائن ہے وہاں پر کہ اس کے لئے کسان کارڈ کی جو شرط تھی وہ ختم کر دی گئی ہے ٹھیک ہے دوستو اب یہ تھا کچھ اس کا پروسیجر کہ آپ نے کس طرح درخواست اب مٹ کرانی ہے کون کون اہلیت رکھتا ہے کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ٹریکٹر حاصل کرنے یہ تفصیل تھی اب میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ کچھ ہدایات تھیں کچھ انفرمیشن سی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اب آن لائن اپلائی کا پروسیجر بتاتا ہوں یہاں تک اگر کسی دوست کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو کوئی مسئلہ پریشانی ہو کوئی سوال ہو تو یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہاں پر آپ نے کومنٹ سیکشن میں جانا ہے وہاں پر آپ نے اپنا جو بھی سوال ہو وہ تحریر کرنا ہے وہ ہمیں ملے گا ہم انشاءاللہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے ان کے جوابات یا تو وہ ہی پر موجود اسی وقت دے دیں گے یا پھر ایک ویڈیو کی صورت میں جتنے بھی ہمارے پاس سوالات ہوں گے ہم ان تمام سوالات کے جواب ایک ویڈیو میں آپ کو دے دیں گے اب چلتے ہیں دوستو آپ کو بتاتا ہوں جی کہ اگر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی یہاں پہ آ جانا ہے گرین ٹریکٹر سکیم گوگل میں لکھنا ہے گرین ٹریکٹر سکیم یہاں پہ یہ پورٹل اوپن ہو گیا جی گورنمنٹ آف پنجاب اگریکلچر ڈیپارٹمنٹ کا اس کو اگر ہم کھولیں گے تو یہ آپ کے سامنے جی اوپن ہوگی ان کی ویب سائٹ جو محکمہ ذرات کی مین ویب سائٹ ہے یہ اوپن ہوگی یہاں سے ہم چیک کریں گے جی آن لائن اپلائی کا جو پروسیجر ہے ٹھیکے دوستو یہ ویب سائٹ ہم نے اوپن کر لی ہے یہاں پر سب سے پہلے یہ ایڈ ٹھہرا ہوا ہے جی جو اشتہار ہے وہ یہاں پہ ہے اور جب آپ بالکل اینڈ پہ چلے جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی ایک یو آر ایل ایم میں اس کو آئی لائٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ یو آر ایل ٹھہرا ہوا ہے اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے یا ٹچ کرنا ہے اس کو تو ہمارے سامنے جو ہے وہ اس کا جو پورٹل ہے سوری یہ اس وقت کچھ نیٹ ورک کہہ رہا ہے ہم اس کو ریفریش کر کے چیک آؤٹ کرتے ہیں جی دوستو ویب سائٹ پر غالباً لوڈ ہے یا پھر ورکنگ کی وجہ سے تھوڑا سا یہ بیزی شو ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے میں آپ کو اب اس وقت آن لائن اپلائی کا پروسیجر نہیں بتا سکتا ہاں نیکس ویڈیو میں میں آن لائن اپلائی کا ایک مختصر سا پروسیجر ہے اگر آپ اس یو ایر ایل کو کھولیں گے جہاں سے میں نے بتایا ہے تو آگے دو تین کوئی بیسک جو ہے وہ آپ سے کوائف وغیرہ لیے جائیں گے آپ کا نام ہو گیا سین ایسی ہو گا موائل نمبر ہو گا اور ٹریکٹر کونسی اس کا لے نئے کمپنی کا ہے اس کی ہورس پاور کیا ہے یہ دو چار چیزیں آپ سے لے گا اور آپ نے لیچے سب میٹ کا آپشن ہے اس کو سب میٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اس پہ آپ نے سب میٹ کر دینا ہے اگر پھر بھی پروسیجر سمجھ نہ آئے دوستو تو آپ نے جو ہے وہ کومنٹس میں ہم سے پوچھ لینا ہے انشاءاللہ اگر یہ ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے تو میں آپ کو آن لائن اپلائی کا پروسیجر جو ہے وہ بھی اپنی اس چینل پر وہ اپلوڈ کر دوں گا آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ اگر جن دوستوں کے پاس یہ سارا خریٹیریا جس پہ وہ اہلیت رکھتے ہیں تو وہ کیا کریں تیس سپٹیمبر تک لازمی اس پہ اپلائی کا پروسیجر مکمل کر لیں ویب سائٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے بیزی ہو جائے بند ہو جائے پھر یہ نہ ہو کہ آپ کہیں رہ جائے ٹھیک ہے امید ہے تمام دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اس حوالے سے کوئی بھی آپ کی کوئی ہو ریڈی جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی ہم سے مسٹیک ہوئی ہے تو آپ لازمی ہمیں آگاہ کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے فیلالی تنائی اجازت دیجئے اللہ میگے بان